کانگریس کھیمے کے ہوں جو یہ کم متدان ہوتا دکھ رہا ہے سنکیت جو مل رہے ہیں اسے لے کر کچھ اوہا پو ہے کچھ سنچ ہے من میں کس طرح سے یا تال ٹھوکی گئی آپ کے سامنے دونوں کھیموں سے ایک تو پردان منطری کا سابجنک بیان کی طرف دھیان دلانا چاہوں گا پردان منطری نے ایک سابجنک بیان میں یہ کہا تھا کہ کانگریس کو ہلکے میں مت لینا وہ گھر گھر پرچار کر رہے ہیں گجراتی میں ہی وہ گھر میں گھسکر پرچار کر رہے ہیں اس لئے ان کو ہلکے میں مت لینا اس کے دو مطلب نکالے جا سکتے ہیں ایک کہ وہ کانگریس کو فریمے لانا چاہتے تھے وہ آم آدمی پارٹی کو نگیٹ کر دینا چاہتے تھے وہ آم آدمی پارٹی کا نام بھی لینا نہیں چاہتے تھے کہ کانگریس سے سیدھی فائٹ ہے اور یہ ترڈیشنل ہوتی رہی یہی فائٹ ہے اس کا دوسرا مطلب جو میں دیکھتا ہوں سندیپ وہ آج کے ووٹ پرتشت کو ابھی تک کے ووٹ پرتشت کی انالیسز کو دیکھتے ہوئے کرتا ہوں کہ شاید وہ اپنے سپورٹرز کو اپنے ووٹرز کو باہر نکلنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا مت سمجھئے کہ کوئی فائٹ ہی نہیں ہے آپ کو مطلب بی جے پی تو جیتی جائے گی ہماری پارٹی تو جیتی جائے گی وہ اس کا دوسرا مطلب یہ نکالنا چاہیے کہ پردھان منطری اپنے ووٹر کو اپنے سمرتکوں کو باہر نکل کر ووٹ دینے کے لیے کہہ رہے تھے دوسرا واقعہ بتانا چاہوں گا نام بتانا ٹھیک نہیں ہے لیکن بی جے پی کے ایک بڑے نیتا سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے ہم نے پوچھا کہ کل آپ کی ایک سبا تھی سبا میں بہت زیادہ بھیڑ نہیں تھی ایسا کیوں تو انہوں نے کہا کہ آج کل کمپیوٹر والے لوگ جو ہیں مطلب جو ایسے اس پہ انالیسز کرتے ہیں اور یہ کام کسی اور کو دیا جاتا ہے انالیسز کر کے بتانے کا کہ کہاں سبا کرنی چاہیے کہاں نہیں کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسے علاقے میں سبا رکھ دی گئی جس کے لوگ چاہے وہ مہیلہ ہو یا پوروش وہ اپنے ووٹ دینے کو جیادہ بڑا بلیدان مانیں گے اگر وہ ووٹ دیتے ہیں بھاگت سنگھ نے تو بلیدان کیا دیج کے لیے تربانی دے کر وہ ایسے علاقے میں رکھا گیا تھا یہ ایک بڑی تلخ ٹپڑی تھی ایسے ووٹرز پہ جو نکلنا نہیں چاہتے ہیں وہ سمرتن تو بھاچپا کا کرتے ہیں نکل کر ووٹ دینا نہیں چاہتے ہیں یہ اندیشہ سندیت بی جے پی کے لوگوں کو تھا ہے اور اس پہ وہ کام بھی کر رہے تھے کر رہے ہوں گے آج بھی کیا ہوگا کہ اپنے ووٹرز زیادہ سے زیادہ سنگھیا میں نکلے ایک اور اگزامپل دینا چاہوں گا بی جے پی کا بہت سنا ہوگا آپ نے بہت چرچہ میں آیا ہے آج کل پنہ پرمک بیسے ایک بار میں نے کلیان سنگھ سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ دراصل پنہ پرمک نام بدل دیا گیا یہ ہم نے شروع کیا تھا آج کل پنہ پرمک بہت فیمس ہو گیا ہے بہت لوگ پریے ہو گیا ہے بی جے پی سرکلز میں اور اس کا بڑا پرچار کیا جاتا ہے باہر بھی میڈیا میں کی پنہ پرمک تک بنا دیا ہے ایک پنے میں تیس لوگ کا نام ہوتا ہے اور ایک آدمی ہوتا ہے جو اس سب کو دیکھتا ہے اس کو پنہ پرمک کہتے ہیں بی جے پی نے اس پنہ پرمک کے نیچے ایک پید سمیتی بنائی ہے جس میں پانچ لوگ ہیں مطلب تیس ووٹرز پہ اب چھے لوگ ہیں جن کو گھر سے باہر نکال کر لانا ہے تو بی جے پی نے یہ جو قبایت کی ہے یہ اسی کو دیکھتے ہوئے کیے کہ ہمارے ووٹرز ستھل نہ رہے کیا اس کے بعد بھی رہ گئے کیا کانگریس کے ووٹر یا آم آدمی پارٹی کے سمرتک کیا وہ ایسے سمرتک ہیں جو بوت پر نکل گئے اور انہوں نے ووٹ کر دیا اور بی جے پی کے ووٹر نہیں نکلے ابھی ہم اس کا صرف اندازہ لگا سکتے ہیں نہیں اس کی پلت تصویر بھی ہے نا سکیش کی بی جے پی کے سمرتک بی جے پی کے ووٹر تو نکلے کانگریس اور آم آدمی پارٹی جو ایک ٹریکشن دکھ رہا تھا وہ کاغزوں میں رہ گیا ان کے لوگ نہیں نکلے اس کی پلت تصویر بھی ہے یہ بلکل ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے ووٹرز نکلے ہی نہیں تردیشنل ووٹرز نکلے ہی نہیں دراصل جو یہ پوری تھیری ہے اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ جو بتا جاتا ہے کہ جو بی جے پی کا سپورٹر ہے وہ تھوڑا ایسا ہوتا ہے وہ محول زیادہ بناتا ہے ووٹ دینے میں اس کو دکت ہوتی ہے جو تردیشنل ووٹر ہے کانگریس کا وہ اپنا ووٹ جاکر ڈال دیتا ہے اسی لیے بی جے پی اس پر زیادہ سسنکیت رہتی ہے آج کی تاریخ میں کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے سوچا کہ بی جے پی جیتی رہی ہے بی جے پی کے سمرتکوں نے ووٹرز نکلے ووٹ ڈال دیا یا آم آدمی پارٹی کے ووٹرز نے ووٹ نہیں ڈالا بہت ہلکے میں یہ چرچہ ہے کہ اندر اندر ایسا ہوا ہے اور جس کو بی جے پی کی لوگ انرلائز کر رہے ہیں کہ کیا آم آدمی پارٹی نے بی جے پی کے ووٹ کا زیادہ نقصان کر دیا ہے کیا جن بھی پاکٹس میں اس نے ووٹ لیے ہیں وہ بی جے پی کے ووٹ تھے کیا اب اس کی انیلیسس ہوگی شام میں کچھ نیتاؤں سے بات کرنے کی کوشش کروں گا اور وہ تب تک ان کے پاس اس میں ایک اور وجہ ہے جو آپ آم آدمی پارٹی کی بات کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی سوراش کچھ میں مضبوطی اتنی نہیں دکھی ہاں دکشن گجرات میں اور خاص سورج جیسے علاقے میں نکائے چناو میں بھی 28 فیز دی وہ ووٹ لے کر آئی تو جو یہ دکشن میں ووٹنگ پسنٹیج ہمیں زیادہ دکھ رہی ہے وہاں ترکونیاں مقابلہ آم آدمی پارٹی کا زیادہ مضبوطی سے لڑنا کیا وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کیا آنکھلیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں دیکھئے دیکھئے جہاں جہاں ترکونیاں مقابلہ ہوگا اور وہ ہوتا ہوا دکھے گا وہاں ظاہر طور پر مدان زیادہ ہوگا کیونکہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو بوت پر لے جانا چاہے گی ظاہر طور پر وہاں مقابلہ زیادہ تیور ہوگا تیکشن ہوگا اور اس لئے اپنے ووٹرز نکلیں گے اپنے اپنے سمرتھک نکلیں گے پارٹیوں کے تو یہ تو بلکل اس انالیسس سے میرے کہا سنجا جی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اس انالیسس سے کوئی بھی سہمت ہوگا کہ جہاں پہ ترینگلر فائٹس ہیں وہاں پہ ووٹنگ زیادہ ہوئی ہے اس کا مطلب اپنے ووٹرز کو سب نے نکالنے کی کوشش کی ہے اب کس کے ووٹ کون کھا رہا ہے اس کی تیریٹری میں گھسکے اس کو کون مار رہا ہے اس کی انالیسس ابھی مشکل ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ آج کی ووٹنگ ایک اشارہ کرتی ہوگی اور یہ سبھی پارٹیاں کم سے کم دو پارٹیاں تو ترڈیشنل پارٹیاں ہیں جو ترڈیشنل رائیولز ہیں جن کے اپنے ووٹرز اپنے ووٹرز ہیں اور میں کئی لوگوں سے یہاں بات کر رہا تھا کہ بی جے پی نے اپنے ایک ووٹر بنایا ہے ڈیموگرافی کے لیے اگر آپ دیکھیں اور ایرثمیٹک کے حساب سے دیکھیں حالانکہ بی جے پی کے تمام لیتا بولتے ہیں کہ ایرثمیٹک کے حساب سے پولٹیکس نہیں چلتی کمیسٹری سے پولٹیکس چلتی ہے ایرثمیٹک کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو گجرات میں کانگریس کی پوزیشن کانگریس کے ٹرڈیشنل ووٹر ان کے جو پاکٹس ہیں وہ زیادہ سٹرونگ تھے لیکن دوہجار دو اور اس کے بعد جب سے ناریدر موڈی ستہ کے سیرس پہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد جب سے وہ پردھان منتری بنے ہیں جب سے گجرات کے وہ ایک ماتر بڑے نیتا کے طور پر دیکھے جاتے رہے ہیں تب سے انہوں نے ایکویشن بدل دی ہے تو ایسے میں بہت کچھ بدلہ ہے پردھان منتری سنجے کچھائٹ کرنا چاہ رہے ہیں سنجے آپ کچھائٹ کرنا چاہ رہے تھے